ایک دن مرزا صاحب اور میں برامدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتوگو کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسر کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہی حالت ہماری تھی ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرب تھے مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی میری طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میں جب کسی موٹر کار کو دیکھوں مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے اور میں کوئی ایسی ترکیت سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر تقسیم کی جاسے اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپڑوں میرے دماغ میرے میدے تک پہنچ جائے تو اس دن گھر آ کر میں علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی اور اس خرص سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے میں کچھ دیر تک آہیں بھرتا رہا مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا سے مخاطب ہو کا بولا مرزا ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے مرزا صاحب بولے بھئی کچھ ہو گئے نا آخر میں نے کہا میں بتاؤں تمہیں کہنے لگے بولو میں نے کہا کوئی فرق نہیں سنتے ہو مرزا کوئی فرق نہیں ہم میں اور حیوانوں میں کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہاں 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 میں جانتا ہوں تم مین مخ نکالنے میں بڑے تاق ہو کہہ دوگے ہیوان جگالی کرتے ہیں تم جگالی نہیں کرتے ان کی دم ہوتی ہے تمہاری دم نہیں لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں لیکن ایک بات میں میں اور وہ بالکل برابر ہیں وہ بھی پیدل چلتے ہیں میں بھی پیدل چلتے ہیں اس کا تمہارے پاس کیا جواب کوئی جواب نہیں بس چپ ہو جاؤ تم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے پیدل چل رہا ہوں پیدل تم پیدل کے معنی نہیں جانتے ہیں پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک ضرور زمین پر رہے یعنی تمام عمر حرکت کرنے کا طریقہ یہی رائے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں اور دوسرا اٹھاتا ہوں دوسرا رکھتا ہوں پہلا اٹھاتا ہوں ایک آگے ایک پیچھے ایک پیچھے ایک آگے خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا حواس بیکار ہو جاتے ہیں تخیل مر جاتا ہے آدمی گدے سے بتر ہو جاتا ہے مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پروائی سے سگرٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے پروائی پر رونے کو جی چاہتا تھا میں نے از حد حقارت اور نفرت کے ساتھ مو ان کی طرف سے پھیر لیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا یعنی میں جو اپنی تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ محض خیالی ہیں یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاص شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں میں نے دل میں کہا اچھا مرزا یوں ہی صحیح دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بازو پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا میں مسکرا دیا میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا جب مرزا بالکل سننے کے لیے تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا مرزا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں یہ کہہ کر میں بڑے استخناء کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا مرزا بولے کیا کہا تم نے کیا خریدنے لگے ہو میں نے کہا مرزا تم نے سنا نہیں میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں بعض لوگ کار کہتے ہیں لیکن چونکہ تم ذرا کند ذہن ہو اس لیے میں نے دونوں لفظ استعمال کر دیئے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیشنا ہے مرزا بولے ہم اب کے مرزا نہیں میں بے پروائی سے سگرٹ پینے لگا اور بھویں میں نے اوپر کو چڑھا لی سگرٹ والا ہاتھ موں تک اس انداز سے لاتا اور ہٹاتا تھا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رشک کریں تو یہ دیر کے بعد مرزا پھر بولے ہم میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے مرزا پر روب پڑھ رہا ہے میں چاہتا تھا مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کہاں تک مروب ہوا ہے لیکن مرزا نے پھر کہا ہم میں نے کہا مرزا جہاں تک مجھے علم ہے تم نے سکول اور کالج اور گھر پر دو تین زبانیں سیکھی ہیں اور اس کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی سکول اور کالج یا شریف گھرائنے میں نہیں بولے جاتے ہیں پھر بھی اس وقت تمہارا کلام ہم سے آگے نہیں بڑھتا تم جلتے ہو مرزا اس وقت تمہاری جو ذہنی قیفیت ہے اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں مرزا صاحب کہنے لے کہ نہیں یہ بات تو نہیں میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا ہوں تم نے کہا کہ میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں تو میاں صاحب زادے خریدنا تو ایک ایسا فیل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوگی وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو یہ نکتہ مجھے بھی نہ سو جاتا ہے لیکن میں نے حمت نہ ہاری میں نے کہا میں اپنی کئی قینتی اشیاء بیچ سکتا ہوں مرزا بولے کون کون سی مسئلہ میں نے کہا ایک تو میں اپنا سگرٹ کیس بیچ ڈالوں مرزا کہنے کہ چلو دسانے تو یہ ہو گئے باقی ڈھائی تین ہزار کبھی انتظام ہو جائے گا اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے چنانچہ میں مرزا سے بیزار ہو کر خاموش ہو رہا یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ روپے کا کہاں سے لاتے ہیں بہت سوچا آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں اس سے ایک گونہ اتمینان ہوا مرزا بولے میں تمہیں ایک ترقیب بتاؤں ایک بائسکل لے لو میں نے کہا وہ روپے کا مسئلہ تھا پھر جنگ کا تو رہا کہنے لگے مفت میں نے حیران ہوکا پوچھا مفت وہ کیسے کہنے لگے مفت ہی سمجھو آخر دوست سے قیمت لینا کہاں کی شرافت ہے البتہ تم احسان قبول کرنا گوارہ نہ کرو تو یہ اور بات ہے ایسے موقع پر جو ہسی میں ہستا ہوں اس میں معصوم بچے کی مسرد جوانی کی خوشدلی ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں چنانچہ میں یہ ہسی ہنسا اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی باچیں پھر گھنٹوں تک اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں جب مجھے یقین ہو گیا کہ یک لخت کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا جو خطرہ ہے اس سے محفوظ ہوں تو میں نے پوچھا ہے کس کی مرزا بولے میرے پاس ایک بائسکل پڑی ہے تم لے لو میں نے کہا پھر کہنا پھر کہنا کہنے کہ بھئی ایک بائسکل میرے پاس ہے جب میری ہے تو تمہاری ہے تم لے لو یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا چودویں صدی میں ایسی بے غرضی اور عصار بھلا کہاں دیکھنے میں آتا ہے میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے پاس کر لی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت کا اظہار کن الفاظ میں کروں میں نے کہا مرزا سب سے پہلے میں اس گستاخی اور بے عدبی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو ابھی ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی دوسرے میں آج تمہارے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دوگے اور مجھے اپنی رحمدلی کے صدقے معاف کر دوگے میں ہمیشہ تم کو ازہد کمینہ خود غرص اور ایار انسان سمجھتا رہا ہوں دیکھو ناراض مت ہونا انسان سے غلطی ہو جاتی لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا وہ ثبوت دیا ہے وہ مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت تنگ خیال اور حقیص شخص ہوں مجھے معاف کر دو میری آنکھ میں آنسو بھر آئے قریب تھا کہ میں مرزا کے ہاتھ کو بوسا دیتا اور اپنے آنسووں کو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا لیکن مرزا صاحب کہنے لگے واہ اس میں میری فیاضی کیا ہوئی میرے پاس ایک بائسکل ہے جیسے میں سوار ہوا ویسے تم سوار ہوئے میں نے کہا مرزا مفت تو میں نہ لگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہلے کہ بس اسی بات سے میں ڈرتا تھا تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارائی نہیں کرتے حالانکہ خدا گواہ ہے کہ اس میں کوئی احسان نہیں میں نے کہا خیر کچھ بھی صحیح تم سچ مچ مجھے اس کی قیمت بتا دو مرزا بولے قیمت کا ذکر کر کے تم خامخہ مجھے کانٹوں میں گھسیتے ہو اور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی اور اب تو وہ اتنے کی رہی بھی نہیں میں نے کہا تم نے کتنے میں خریدی تھی کہنے لگے میں نے پونے دو سو روپے میں لی تھی لیکن اس زمانے میں باعث لوگوں کا رواج ذرا کم تھا اس لیے قیمتیں بھی ذرا زیادہ تھی میں نے کہا کیا بہت پرانی ہے کہنے لگے نہیں نہیں ایسی پرانی کیا ہوتی میرا لڑکا اس پر کالج آیا جایا کرتا تھا اسے کالج چھوڑے ابھی دو سال بھی نہیں ہوئے لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائسکلوں سے ذرا مختلف ہے آج کل تو بائسکل ٹین کی بنتی ہے جنہیں کالج کے سرپھرے لونڈے سستی سمجھ کا خرید لیتے ہیں پرانی بائسکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے میں نے کہا مگر مرزا پونے دو سو روپے تو میں ہرگز نہیں دے سکتا اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے میں تو اس سے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا کہنے کہ بھائی میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں اول تو قیمت لینا ہی نہیں چاہتا لیکن میں نے کہا نہیں مرزا قیمت تو تمہیں لینے پڑے گی اچھا تم یوں کرو میں کچھ روپے تمہاری جیب میں ڈال دیتا ہوں تم گھر جا کے گن لینا اگر تمہیں منظور ہوئے تو کل بائیسکل بھیج دینا ورنہ روپے واپس کر دینا اب میں یہاں بیٹھ کر تم سے سودا چکا ہوں یہ تو کچھ دکنداروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے مرزا بولے بھائی جیسے تمہاری مرضی میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں کہ قیمت بھی مت جانے دو لیکن میں جانتا ہوں تم مانو گے نہیں میں اٹھ کر اندر کمرے میں گیا میں نے سوچا استعمال شدہ چیز کی لوگ عام طور پر آدھی قیمت دیتے ہیں لیکن جب میں نے کہا کہ آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس پر اعتراض تو نہیں کیا وہ بچارہ تو بلکہ یہی کہتا رہا کہ مفتی لے لو لیکن مفت کیسے لے لو آخر بائیسکل ہے ایک سواری ہے گھوڑوں اور موٹروں اور ٹانگوں کے زمرے میں شمار ہوتی ہے بکس کو کھولا تو معلوم ہوا کہ کل چھالیس روپے ہیں چھالیس روپے تو کچھ ٹھیک رقم نہیں پہنٹالیس یا پچاس ہوں جب بھی بات ہے پچاس تو ہو نہیں سکتے اور پہنٹالیس ہی دے رہے ہیں تو چالیس ہی کیوں نہ دیے جائیں جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ رقمیں کو زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں باہر آیا چھالیس روپے مٹھی میں بند کر کے میں نے مرزا کی جیب میں ڈال دیئے مرزا سے میں نے کہا دیکھو اس کو قیمت مت سمجھنا لیکن اگر ایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائسکل بھیجوا دینا مرزا سب چلنے لگے تو میں نے پھر کہا مرزا کل ضرور صبح ہی صبح بھیجوا دینا رخصت ہونے سے پہلے پھر ایک دفعہ میں نے کہا بھئی کل صبح آٹھ نو بجے تک ہیں دیر نہ کرنا اور دیکھو میرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سمجھنا خدا حافظ اور تمہارا بہت بہت شکریہ میں بہت ممنون ہوں اور میری گستاخی کو معاف کر دینا اور دیکھو کبھی کبھی ہوں بے تھکلفی میں صبح آٹھ نو بجے تک ہیں ضرور خدا حافظ رات کو بستر پر لیٹا تو بائسکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا یہ ارادہ تو پختہ کر لیا تھا کہ دو تین دن کے اندر شہر کی تمام تاریخی امارات کو نئے سیرے سے دیکھ ڈالوں گا اس کے بعد اگلے گرمی کے موسم میں ہو سکا تو بائسکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کروں گا صبح صبح ہر روز نہر تک جایا کروں گا شام کو تھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر ہلکے ہلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گین کی مانند نکل جاؤں گا ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی بائسکل کے ہینڈل پر اور چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائسکل جگمگاہ اٹھے گی اور ایسا معلوم ہوگا کہ ایک راجحن زمین کے ساتھ ساتھ اُڑ رہا ہے وہ مسکراہت جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی بارہا دل چاہا کہ ابھی جاؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے لگا رات کو خواب میں بھی دعائیں مانگتا رہا صبح اٹھا تو اٹھتے کے ساتھ ہی نوکر نے یہ خوشخبری سنائے کہ حضور وہ بائسکل آگئی میں نے کہا اتنی سوے نوکر نے کہا وہ تو رات ہی کو آگئی تھی آپ سو گئے تھے میں نے جگانہ مناسب نہ سمجھا اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا آدمی ڈبریاں کسنے کا ایک آزار بھی دے گیا میں حیران تو ہوا کہ مرزا صاحب نے سائیکل بجوانے میں اس قدر اجلت سے کیوں کام لیا لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور دیانتدار ہیں روپے لے لیے تھے تو بائسکل کیوں روک رکھتے نوکر سے کہا دیکھو یہ آزار یہیں چھوڑ جاؤ اور دیکھو بائسکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو اور یہ موڑ پر جو بائسکلو والا بیٹھتا ہے اس سے جا کر بائسکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤ اور دیکھو بھاگا کہاں جا رہا ہے ابے ہم ضروری بات تم سے کہنا چاہتے ہیں بائسکل والے سے تیل کی ایک کپی بھی لانا اور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا اور بائسکلوں والے سے کہنا کہ کوئی گھٹی آسا تیل نہ دے دے جس سے تمام پرزے خراب ہو جائیں بائسکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں اور بائسکل باہر نکال کر رکھو ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں اور دیکھو صاف کر دینا اور بہت زور زور سے کپڑا مت رگڑنا بائسکل کا پالش گھس جاتا ہے جلدی جلدی چائے پی گسل خانے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل چل چمیلی باغ میں گاتا رہا اس کے بعد کپڑے بدلے اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا برامدے میں آیا تو برامدے کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب مشین نظر پڑی ٹھیک طرح پہچان نہ سکا کہ یہ کیا چیز ہے نوکل سے پوچھا کیوں ہے یہ کیا چیز ہے بولا حضور یہ بائسکل ہے میں نے کہا بائسکل کس کی بائسکل کہنے لگا مرزا صاحب نے بجوائی آپ کے لیے میں نے کہا اور جو بائسکل رات کو انہوں نے بھیجی تھی وہ کہاں گئی کہنے لگا یہی تو ہے میں نے کہا کیا بکتا ہے جو بائسکل مرزا صاحب نے کل رات کو بھیجی تھی وہ بائسکل یہی ہے کہنے لگا جی ہاں میں نے کہا اچھا اور پھر اسے دیکھنے لگا رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائسکل بتا رہا ہے اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا اتنا تو ثابت ہو گیا کہ بائسکل ہے لیکن حیرت سے یہ ظاہر تھا کہ کل اور چرخہ اور اس طرح کی اور ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے پہیے کو گھما گھما کر وہ سراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا لیکن اب اس سراخ میں سے آمد رفت کا سلسلہ بند تھا چنانچہ نوکر بولا حضور وہ تیل تو سب ادھو در بہ جاتا ہے بیچ میں تو جاتا ہی نہیں میں نے کہا اچھا اوپر اوپر ہی ڈال دو یہ بھی مفید ہوتا ہے آخر کار بائسکل پر سوار ہوا پہلا ہی پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈنیاں چٹخا چٹخا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی اس پر بائسکل خود بخود چلنے لگی لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے ترہ ترہ کی آوازیں برامد ہونی شروع ہی ان آوازوں کی مختلف گروہ تھے چنچانچون قسم کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پہیے سے نکلتی تھیں کھٹ کھر کھٹ کھر کے قبیل کی آوازیں مٹ گارڈوں سے آتی تھی اور چرک 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 کے سرخ زنجیر اور پیڈل سے نکلتے تھے زنجیر ڈھیلی تھی جب کبھی پیڈل پر زور ڈالتا زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چرڑ چرڑ بولنے لگتی تھی پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی پچھلا پہیہ گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اس کے علاوہ دانے سے بائیں اور بائیں سے دانے کو بھی حرکت کرتا تھا چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑ جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرہ کر نکل گیا تھا مڈگارڈ تھے تو صحیح لیکن پہیوں کے این اوپر نہ تھے ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہوا کہ انسان شمال کی سمت سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مڈگارڈوں کی بدولہ ٹائر دھوپ سے بچے رہیں گے اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیون لگا تھا جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ لمحے بھر کو زور سے اوپر اٹھا تھا اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹ کے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر ٹھوڑی کے نیچے مکم آ رہا پچھلے اور اگلے پہیے کو ملا کے جو آوازیں نکل رہی تھیں ان سے فضاء میں ایک بھونچال سا آ گیا بائسکل کے کئی پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے ادھر ادھر کے لوگ چونکے ماں انہیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا کھر کھر کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدہ سنائی دے رہی تھی لیکن چونکہ بائسکل اب پہلے سے تیز تھی اس لیے چونچوں پھٹ کی آواز نے اب چچوں پھٹ چچوں پھٹ چچوں پھٹ کی صورت اختیار کر لیو تمام بائسکل کسی افریقی زبان کی گردانیں دہرہ رہی تھیں اس قدر تیز رفتاری بائسکل کی طب نازک پر گران گزری چنانچہ اس میں یک لخ دو تبدیلیاں واقع ہیں ایک تو ہینڈل دوسری طرف کو مر گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جاتوں سامنے کو رہا تھا لیکن میرا تمام جسم دائیں طرف کو مرابا تھا اس کے علاوہ بائسکل کی گردی دفعہ تن چینج سے قریب نیچے ہو گئی چنانچہ جب پیڈل چلانے کے لیے میں ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا تھا تو میرے گھٹنے میری تھوڑی تک پہنچ جاتے ہیں کمر دوری ہو کر باہر نکلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اگلے پیئے کی اٹکیلیوں کے وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا گردی کا نیچہ ہونا ازد تکلیف دے ثابت ہوا اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر دوں چنانچہ میں نے بائسکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا بائسکل کے ٹھہر جانے سے یک لخ جیسے دنیا میں ایک خاموشی سچا رہا جیب سے میں نے اوزار نکالا گدی کو اونچا کیا کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا دس قدم بھی چلنے نہ پایا تھا کہ اب ہینڈل یک لخ نیچہ ہو گیا اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اونچی تھی میرا تمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا اور تمام بوش دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے تھے اور برابر جھٹکے کھا رہے تھے آپ میری حالت کو تصور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوند رہی ہے مجھے اس مشابہت کا احساس بہت تیز تھا جس کی وجہ سے میرے ماتے پر پسینہ آگیا اور دائیں بائیں لوگوں کو کننکیوں سے دیکھتا تھا یوں تو ہر شخص میل بھر پہلے ہی سے مڑھ مڑھ کر دیکھنے لگتا تھا لیکن ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے میری مصیبت زیافت تباہ کا باعث نہ ہو ہینڈل تو نیچہ ہوئی گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد گدی بھی نیچی ہو گئی اور میں ہمتن زمین کے قریب پہنچ گیا ایک لڑکے نے آواز دی دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے گویا اس بدتمیز کے نزدیک میں کوئی کرتب دکھا رہا تھا میں نے اتر کر پھر ہینڈل اور گدی کو اونچا کیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچہ ہو جاتا وہ لمحے جن کے دوران میرا ہاتھ اور میرا جسم برابر ایک ہی بلندی پر واقع ہوں بہت ہی کم تھے اور ان میں بھی میں یہی سوچتا تھا کہ اب کے گدی پہلے بیٹھے گی یہ ہنڈل چنانچہ نیڈر ہو کرنا بیٹھتا جب دو میل گزر گئے اور بائسکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر باقائدی کی صورت اختیار کر لی تو فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے پیچ کسوا لینے چاہیے چنانچہ میں بائسکل کو ایک دکان پر لے گیا بائسکل کی کھڑ اور کھڑ سے جتے لوگ کام کر رہے تھے سب کے سب سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے لیکن میں نے جی کڑا کر کے کہا ذرا اس کی مرمت کر دیجئے ایک مستری آگے بڑھا لوہے کی ایک سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی اس نے مختلف حصوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ٹھوک بجا کر دیکھا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب حالات کا جہزہ لگا لیا پھر مجھ سے پوچھنے لگا اچھا کروا کے کسوانا ہے بس اور کیا مہربانی کر کے فوراں ٹھیک کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے ہوں گے مستری کہنے لگا مڈ گارڈ بھی ٹھیک نہ کر دوں میں نے کہا ہاں وہ بھی کر دوں کہنے لگا باقی چیزیں بھی ٹھیک کرانے تو اچھا ہو میں نے کہا اچھا کر دو بولا یوں تھوڑی ہو سکتا ہے دس پندرہ دن کا کام ہے آپ اسے یہاں ہمارے پاس چھوڑ جائی میں نے کہا پیسے کتنے لوگ ہیں کہنے لگا بس چالیس ایک روپے لوں گا ہم نے کہا بس جی بس جو کام تم سے کہا ہے وہ کرو اور باقی ہمارے معاملات میں دخل مت دو تھوڑی دیر کے بعد ہینڈل اور گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی میں چلنے لگا تو مستری نے کہا میں نے کس تو دیا ہے لیکن پیش سب گھزے میں ہیں تھوڑی دیر میں پھر ڈیلے ہو جائیں گے میں نے کہا آپ بتتمیز کہیں گا دعا نے پیسے مفت میں لیے قولا جناب آپ کو بائسیکل بھی تو مفت میں ملی ہوگی یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا للو یہ وہی بائسیکل ہے جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے کو لائے تھے پہچانی تم نے بھائی صدیاں گزر گئیں لیکن بائسیکل کی خطا معاف ہونے میں نہیں آتی میں نے کہا واہ مرزا صاحب کے لڑکے اس پر کالج آیا جا کرتے تھے اور ان کو ابھی کالج چھوڑے دو سال بھی نہیں ہوئے اس طرح نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن مرزا صاحب خود جب کالج میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس بھی تو یہی سائیکل تھی میری طبیعت یہ سن کر کچھ مردہ سی ہو گئی میں بائسیکل کو ساتھ لیے آہستہ آہستہ پیدل چل پڑا لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا اس بائسیکل کے چلانے میں ایسے ایسے پٹھوں پر زور پڑتا تھا جو عام بائسیکلوں کے چلانے میں نہیں آتا اس لیے ٹانگوں اور کندوں اور کمر اور بازوں میں جا بجا درد ہو رہا تھا مرزا کا خیال رہ رہ کر رہا تھا لیکن میں ہر بار کوشش کر کے اسے دل سے ہٹا دیتا ورنہ میں پاگل ہو جاتا اور جنون کی حالت میں پہلی حرکت مجھ سے یہ سرزد ہوتی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ منعقد کرتا جس میں مرزا کی مکاری بے ایمانی اور دغابازی پر ایک طویل تقریر کرتا کل بنین اور انسان اور آئندہ آنے والی نصروں کو مرزا کی ناپاک فطرت سے آگاہ کرتا اور اس کے بعد ایک چتہ جلا کر اس میں زندہ جل جاتا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب اس بائسیکل کو آنے پانے داموں بیچ کر جو وصول ہوا اسی پر سبر شکر کروں بلا سے دس پندہ روپے کا خسارہ سہی چالیس کی چالیس روپے زیادہ تو نہ ہوں گے راستے میں بائسیکلوں کی ایک دکان آئی وہاں ٹھہر گیا دکاندار بڑھ کر میرے پاس آیا لیکن میری زبان کو جیسے قفر لگ گیا عمر بھر کسی چیز کو بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تعمل کے بعد موں سے صرف اتنا نکلا یہ بائسیکل ہے دکاندار کہنے لگا پھر میں نے کہا لوگے کہنے لگا کیا مطلب ہے میں نے کہا بیچتے ہیں ہم دکاندار نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے پھر بائسیکل کو دیکھا پھر مجھے دیکھا پھر بائسیکل کو دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آدمی کون سا ہے اور بائسیکل کون سا ہے آخر کار بولا کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کر ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے میں نے کہا کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو روپے مجھے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا کہ لگا وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی کیا کرے گا اس کو لے کر میں نے کہا اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا کہیں گا اچھا چڑھ گیا پھر میں نے کہا پھر کیا پھر چلائے گا اور کیا پکاندار بولا اچھا خدا بخش ذرا یہاں آنا یہ بائسیکل بکنے آئی ہے چن حضرت کا اسم گرامی خدا بخش تھا انہوں نے بائسیکل کو دور ہی سے یوں دیکھا جیسے بو سونگ رہے ہوں اس کے بعد دونوں نے آپ اس میں مشورہ کیا آخر وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے تو آپ سچ مجھ سے بیچ رہے ہیں میں نے کہا تو اور کیا محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فقر حاصل کرنے کے لیے گھر سے یہ بہانہ تلاش کر کے لایا تھا کہنے لگا تو کیا لیں گے آپ میں نے کہا تم ہی بتاؤ کہنے لگا سچ مجھ بتاؤں میں نے کہا ہاں کہنے لگا تین روپے دوں گا میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کامپنے لگے میں نے کہا سنت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں لیکن تو نے اپنی بےہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا یہ کہہ کے میں بائسکل پر سوار ہو گیا اور اندہ دھن چلانے لگا مشکل سے بیس قدم گیا ہوں گا مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے زمین یک لخف اچھل کے مجھ سے آ لگی ہے آسمان میرے سر پہ سے ہٹ کے میری ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیا اور ادھر ادھر کی عمارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی ہے حواس بجا ہوئے تو معلوم ہوا میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں گویا بڑی مدد سے مجھے صرف اسی بات کا شوق تھا جو آج پورا ہوا اردگرد کچھ لوگ تھے جن میں اکثر ہنس رہے تھے سامنے وہ دکان تھی جہاں ابھی ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا میں نے اپنے گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائسکل کا پہیا الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک اس پار جا پہنچا ہے اور باقی بائسکل میرے پاس پڑی ہے میں نے فورا اپنے آپ کو سنبھالا جو پیہ الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا دوسرے ہاتھ میں باقی باندھا بائسکل اور چل کھڑا ہوا یہ محض ایک استراری حرکت تھی ورنہ ہاشاک اللہ مجھے بائسکل ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس حالت میں اس کو ساتھ لیے لیے پھر تک جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو تمہارا ارادہ کیا ہے سب سواروں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا فی الحال تم یہاں سے چل دو سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں سر اونچا رکھو اور چلتے جاؤ اور جو ہس رہے ہیں انہیں ہسنے دو اس قسم کے بےہودہ لوگ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں آخر ہوا کیا محض ایک حادثہ بس دائیں بائیں مت دیکھو چلتے جاؤ لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے ایک آواز آئی بس حضرت غصہ تھوک دیجئے ایک دوسر صاحب بولے بےہیا بائسکل گھر پہنچ کے تجھے مزا چکھاؤں گا ایک والد اپنے لخت جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے میری طرف اشارہ کر کے کہنے کے دیکھو بیٹا یہ سرکس کی بائسکل ہے اس کے دونوں پہ یہ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن میں چلتا گیا تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل گیا اب میری رفتار میں ایک عظیمت پائی جاتی تھی میرا دل جو کئی گھنٹوں سے ایک کشمکش پہ پیچھو تاب کھا رہا تھا اب بہت ہلکا ہو گیا میں چلتا گیا چلتا گیا حتیٰ کہ دریا پہ جاؤ پہنچا اور پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پروائی کے ساتھ دریا میں پھینک دیئے جیسے کوئی لیٹر بکس میں خط ڈالتا ہے واپس شہر روانہ ہو گیا سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا دروازہ کھٹ کھٹا ہے مرزا بولے اندر آ جاؤ میں نے کہا آپ ذرا بہر تشریف لائیے میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا بہر تشریف لائے تو میں نے وہ آزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائسیکل کے ساتھ مفتی مجھ کو انعائیت فرمایا اور کہا مرزا صاحب آپ ہی اس آزار سے شوق فرمایا کیجئے میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی موسیقا